بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کس ویڈیو میں آپ کو یہ میں بتاؤں گا کہ آپ ری یوز کانٹنٹ کو کیسے دوبارہ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کر سکتے ہیں مطلب یوٹیوب سے ہی آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور یوٹیوب کے اوپر ہی آپ نے اپلوڈ کرنا ہے تو آج کس ویڈیو میں آپ کو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے ویڈاوڈ کوپی رائٹ مطلب آپ کے اوپر کوئی کوپی رائٹ سٹرائک نہ آئے اور آپ ری یوز جو کانٹنٹ ہے اس کو دوبارہ ایڈٹ کر کے دوبارہ سے تیار کر کے آپ اس کو اپنے چینل یا نیو چینل کریٹ کر کے وہاں پہ اپلوڈ کریں اور اس اپلوڈ سے آپ کے سبسکرائبر بھی انکریز ہوں گے آپ کے چینل پہ امپریشر بھی آئے گا اور آپ کا چینل گرو بھی ہوگا اچھا میں ساتھ آپ کو بتا دوں اگر آپ نے اپنے چینل کو گرو کرنا ہے مونٹائزیشن سے پہلے تو یہ ویڈیو ان کے لئے ہے اگر آپ کا چینل مونٹائز ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بلکل نہیں ہے کیونکہ یہ نیو یوزر مثلا نیو یوٹیوبر یا نیو جو یوٹیوب میں آئے ہیں یہ ویڈیوز ان کے لئے ہیں تو آگے چل کے میں آپ کو ویڈیو ڈانلوڈ کر کے ایڈٹ کر کے مکمل اپلوڈ کر کے بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے کوئی بھی چیز ہے جو اس کو ڈانلوڈ کر کے اس کو دوبارہ آپ نے کیسے ایڈٹ کرنا ہے کونسی ٹرک لگانی ہے جس کی مطلب سے آپ نے دوبارہ اس کو اپنے چینل یا نیا چینل کر کے اس کو وہاں پہ اپلوڈ کر کے جو اپنا چینل ہے اس کو گروہ کر سکتے ہیں تو میں دوبارہ سے آپ کو بتا دوں کوئی یہ ویڈیوز صرف نیو یوٹیوبر یا جن کا چینل ڈیڈ ہے یا چینل گروہ نہیں کر رہا یہ ویڈیوز ان کے لئے ہے تو مونٹائز جن کا چینل ہے یہ ویڈیو ان کے لئے نہیں ہے اور نہ ہی آپ نے مونٹائزیشن آن ہونے کے بعد یہ ٹرک کیا ہے اس طرح کا ورک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ صرف نون مونٹائزیشن کے لئے جو ہے وہ ٹرک ہے تو چلیے بینہ ٹائم ویچ کی ہم آگے بڑھتے ہیں تو اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اچھا سا لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کر دینا تو چلیے جی ہم چلتے ہیں اپنے پی سی کے اوپر تو آج کی جو میں آپ کو کام ہوئے پی سی کے اوپر بتاؤں گا اس طرح سیم آپ اپنے موبائل کے اوپر بھی کر سکتے ہیں یہی چیز ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے مطلب کروم بروزر جو ہے ہم اوپن کرتے ہیں وہاں سے یوٹیوب پہ جاتے ہیں اور یوٹیوب سے کوئی چیز ہم ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جی یہ میں نے اپنا جو ہے وہ چینل اوپن کر لیا مطلب یوٹیوب اوپن کر لی اور یہاں پہ یوٹیوب پہ جانے کے بعد جی ہم کیا کریں گے کوئی بھی چیز مطلب ٹرینڈنگ میں ہے مطلب جس کے اوپر زیادہ ویوز آ رہے ہیں مطلب سدہ بہار جو بارہ مہینے چلے چیز وہ کون سی ہے ٹھیک ہے وہ ہم چیز دیکھیں گے جی تو میں یہاں سے جو ہے وہ کوالی جو ہے وہ کوالی جو نصرت فتی علی خان پتہ آپ کو ہر بندہ سنتا ہے ٹھیک ہے صدا بہار سنتا ہے اور یہاں پہ ہم نصرت نصرت فتی علی خان لکھیں گے جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے آپ مطلب آپ کو ایک گائیڈ چاہیے مطلب آپ کو ایک ٹریک چاہیے آپ کو ایک طریقہ کار چاہیے پھر آپ اپنے مائنڈ کے حساب سے آپ ہو سکتا ہے میرے سے بھی آگے اچھا کام کر سکیں اچھا تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جی ہم مطلب میں نے یہاں پہ جو ہے نصرت فتی علی یا علی فتی علی خان میں نے لکھ دیا تو یہاں پہ یہ دیکھیں ان کے جو کلام غزلیں وہ کافی سارے آ چکی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اور فلٹر میں جائیے گا فلٹر میں جائنے کے بعد آپ نے کریائٹیب کومن جو ہے وہ اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اچھا جی یہاں پہ کلک کر دیا یہاں پہ یہ جو کوالی ہے اس کو ہم یہاں سے جو ہے وہ پلے کریں گے اور پلے کرنے کے بعد یہاں پہ آپ سن لینا ٹھیک ہے اور سننے کے بعد یہاں پہ پہلے ایڈ ہے اس کو ہمیں کلواج کرنا پڑے گا تو جیسے یہ ایڈ ختم ہوتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو کوالی ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے جسٹ آپ کو سمجھانے کے لئے آپ کوئی بھی چیزیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلو جی کو ریڈ آ گیا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اس طرح فتح علی کان بہت پرانے ہیں ٹھیک ہے لیکن ان کی کوالییں ابھی بھی چل رہی ہیں ان کے غزلیں وغیرہ ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہوا ہے اور چلو ان دوبارہ میں اس کو ڈاؤنلوڈ کر دیتا ہوں اچھا جی ایک یہ میں ڈاؤنلوڈ پہ لگا دیتا ہوں یہ کوئی اور چیز دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ یہ ویلی ٹھیک ہے یہ تقریبہ چار منٹ پچپن سیکنڈ کی ہے اس کو بھی ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو یہاں سے میں نے ڈاؤنلوڈ پہ لگا دیا اور یہاں سے میں نے کٹ کر دیا آپ کیا جی اب ہماری جو کوالی ہیں وہ ڈاؤنلوڈ ہوگی اس کو میں کٹ کر دیتا ہوں یہ تھوڑی سے بڑی ہے آپ کے جسٹم جانا ہے یہاں سے آپ کے سامنے میں ڈاؤنلوڈ کر رہا ہوں کوئی میرے پاس نہیں تھا مواد یا میں نے اپنے سے نہیں میں نے آپ کو جو ورک ہے وہ کر کے بتاؤں گا اور چینل کے اوپر اپلوڈ کر کے بتاؤں گا یہاں پہ جی دیکھیں جو ویڈیوز ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو چکی ہے ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے تو جیسے ہی یہ ویڈیوز ڈاؤنلوڈ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میں آپ کو ایڈٹ کرنے کا بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو کیسے ایڈٹ لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے جی کوالی ہے جو ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے مثلا ہمارے جو ویڈیوز ڈاؤنلوڈ ہو چکے میں اس کو باہر رکھ دیتا ہوں اور باہر رکھنے کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا جو فلمورا ہے ویڈیو ایڈیٹر کوئی بھی آپ لے 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 لیکن ضرور نہیں فلمورا آپ کوئی ویڈیو ایڈیٹر لے لیں اس میں آپ نے یہ ویڈیوز کو مطلب پیسٹ کر دینا یہ دیکھیں آپ کے سامنے میں نے internet یوٹیوب سے ڈاؤنلوڈ کی ہے اور جسٹ میں نے اس کو ایک لیئر میں رکھ دی ہے اب یہ ہم کیا کریں گے یہاں پر اس کو رائٹ کلک کریں اس اس کی آڈیو جو ہے اس کو ازیادہ کریں گے اگر آپ کے پاس یہ سوٹ نہیں ہے تو موبیل سے بھی آپ کر سکتے ہیں مطلب MP4 to MP3 converter آپ لے سکھیں وہ آڈیو میں کنورٹ کر دے گا ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں اس کے جو آڈیو نیچے آشکی ہے یہ فیک نہیں ہے میری اس کا volume میوٹ جس کے بارے میں ہم نے جو ویڈیو بنائی ہے ٹھیک ہے جو چیز ہمیں چاہیے کو نہ مطلب فیدہ اتنا نہیں ہے آپ کا بھی فیدہ ہم اپنا فیدہ بھی سوچ دیا آپ بھی فیدہ ہے ٹھیک ہے تو چلے جی ہم اوپر سے جو ویڈیو دیلیٹ کر دیا اور آڈیو دیلی اب ہم نے جو ویڈیو ڈاؤلوڈ کھی اس میں ہم نے 50% ڈیٹ کر دیا 50% ہم نے میٹیریل لے دیلی ہے اب ہم نے 50% اپنا میٹیریل ایڈ کرنا ہے اچھ اوپ ایسے دیکھیں ایک 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 پیزل میں پنایا اگر آپ پیزل میں ایڈیٹنگ جاننی ہے تو اس کے اوپر میری ایک ویڈیو بنائی ہے آپ وہ بھی میری چینل پہ دیکھ سکتے یا اوپر کار میں دیتا ہوں اس پہ کلک کریں ڈسکرپشن میں بھی link دی 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 سکتے پیزل میں اس طرح کا ایچ ڈی کام ڈی کسی بنانا ہے گوگل سے پہ پیچر اٹھا کے اس کو صاف کیسے کرنا ہے اگر آپ نے چیزیں نہیں سکھی یا نہیں تو مجھے بتائیں میں اس کے اوپر بھی ویڈیوز بنا دوں گا اور آپ کو آسانی ہو جائے اچھ تقریبا 100 میں سے 99% کلیم آجاتا ہے لیکن strike جو ہے نا strike کا chance کو ڈی ایک پرسنٹ strike کا چانس اور 99% وہ پی رائیڈ 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 جا رہا ہوں اچھ یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ جی یہ پہلے فالتر ہوگی اپنے ڈیلیٹ کر دینا ہے مسئلہ ان کی اڈیٹنگ میں فرق ڈالنا ہے پہلے چار سکنڈ ہم خموشی کر دینا یہ چیز چار سکنڈ آگ بات یہاں پہ ہم نمی یہ اپنے اپنے یوں کریں یہ ہم پہ پہ ہم مجھے ٹھیک ہم ہم مجھے سکتہ مجھے آپ اچھا جی یہ کر لیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو آڈیو اس کو ڈبل کلک کر کے ہلکا سا واریم اپنی اونچہ کر دینا ہلکا سا واریم بیس کا فرق پھر آپ نے جو پچھ ہے نا اس کی جو وائس ہے اس میں آپ نے ایسے انویس بیس کا فرق ڈال دینا ہے ایسے بس تھوڑا بہت زیادہ نہیں تھوڑا بہت آپ نے فرق ڈال دینا ہے اس کو تھوڑا سا ٹھیک ہے اور وہ فرق آپ نے ڈال دیا اچھا جی ہم نے ڈال دیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ نے انٹرو بنانا اپنے چینل کا تو وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں چارٹ پارٹ سیکنڈ کا انٹرو بنائے اپنے چینل کے نام کا اس کو سٹارٹنگ اور انڈ پر لگا دیں ٹھیک ہے اگر نہیں لگانا چاہ رہے تو اپنے سٹارٹنگ اور انڈ پر چارٹ سیکنڈ کا کام سے کام گیاب رکھنا ہے اچھا یہ کر دیں اس کے بعد آپ نے ایفیکٹ میں جانا ہے کوئی بھی آپ کے پاس اڈیٹر ہے سوٹ فیر ہے موبکائن ماسٹر کوئی بھی سب ہی میں جو ہے وہ کوئی انہوں کو ایفیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے یہ جو ایفیکٹ آپ نے لائٹ لیک ٹھیک ہے یہ فلمورا میں ہے تو اس کو آپ نے یہاں سے اپلائی کر دینا ہے اپلائی کرنے کے بعد یہ ہوگا کہ ہمارے جو ویڈیوز ہیں اس میں جان آ جائے گی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ آڈیو ہے یہ بھی نیچے لگ گئی ہے اور یہ ویڈیو بھی آگئی ہے اوپر تو ہماری جو ہے وہ ویڈیو اس ٹیم ریڈی ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میں نے تھاملیل پہ لکھا ہے اردو میں ٹھیک ہے یہ میں نے پیکزل لیپ میں لکھا ہے بہت اچھی ایڈیٹنگ کرتا ہے پیکزل لیپ بہت اچھا جو ہے وہ ریزٹ دیتا ہے اچھے ہماری ویڈیوز تیار ہوگی ہے چار منٹ چوتالیس سیکنڈ کی اب اس کو ہم نے ایکسپورٹ کر دینا ہے اچھے ایکسپورٹ آپ کوئی بھی اس شکل میں کر سکتے ہیں ایچڈی میں بیسٹ میں ٹھیک ہے تو یہاں سے جو ہے میں آپ کو سمجھانے کے لئے اس کو جلدی ایکسپورٹ کر دیتا ہوں وہاں پہ بیسٹ کوالٹی میں کریے گا اچھے اچھے یوٹیوب کے اوپر تو یہاں پہ ہم سیمبل ایکسپورٹ کر دیتے ہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں چونہ ہماری جو ویڈیوز ایکسپورٹ ہونا شروع ہو چکی ہے سیو ہونا شروع ہو چکی ہے تو جیسٹ ہم نے یہاں سے تھوڑا سا ویڈ کرنا ہے ہماری ویڈیوز سیو ہو گئی اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں ہوں کہ آپ نے یوٹیوب کے اوپر کیسے اپلوڑ کرنا ہے یہی ویڈیو جو ایکسپورٹ کر رہا ہوں میں آپ کو چینل کے اوپر اپلوڑ کر کے بتاؤں ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے اپلوڑ کرنا ہے اپنے چینل کے اوپر تو یہاں سے اس کو جلدی سے ایکسپورٹ ہوجKN situation چینل کے اوپر لگانا ہے اور انہی تریک ہے آپ نے اگر نیا چینل بنایا ہے اس کو پر سبسکرائبر یا امپریشن نہیں آ رہے یا آپ نے اپنے چینل کو گروہ کرنا ہے تو اس طرح کا کانٹنٹ بنا کے صرف آپ اپنے چینل کے سبسکرائبر اور آپ اپنے چینل کا جو ہے وہ گروہ کر سکتے ہیں اپنے چینل کو اس کے بعد آپ ایسا ایسا اس میں اوریجنل کانٹنٹ بھی اپنے ڈالیں اورگینک کانٹنٹ بھی ڈالیں جب آپ کا چینل تھوڑا سا گروہ ہو جائے گا پھر آپ نے یہ کام چھوڑ دینا ہے یہ ٹھیک ہے یہ لائف ٹائم یہ ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ لیگل کام نہیں ہے یہ صرف آپ کے جو محنت کرتے ہیں یا جن کو نہیں پتا کہ چینل کیسے گروہ کرنا ہے تو یہ ٹریک کا ٹریک کی مدد سے آپ نے اپنا چینل کو جو ہے وہ گروہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس چینل پر میں اگے اپلوڈ کنوں گا وہ چینل بھی آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سا چینل ہے اور میں نے اس پر کتنی گروہنگ کی ہے کتنے سبسکرائبر ہیں اور ویوز کتنے آرہیں ڈیلی کی بیس کے اوپر ٹھیک ہے تو یہاں سے میں ویڈیو فاسٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد میں پھر اس کو اپلوڈ کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اپلوڈ کیسے کرنا ہے تو ہماری جو ویڈیوز ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اس کا میں جو ہے وہ نام چینج کر دیتا ہوں یہاں سے وان ٹو تھری میں لکھ دیتا ہوں اور اس کو میں باہر ڈیکسٹوپ پہ یہاں لے کے میں آ جاتا ہوں اب میں آپ کو اس کا اپلوڈ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا ٹھیک ہے جی ایک چینل ہے میرے پاس آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ فریش چینل بناتے ہیں تو آپ کے لئے زیادہ فیدہ ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے مطلب چینل پہ آگئے ہم ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کیا جی اپلوڈ کی اوپر کلک کیا اور جیسے ہم نے کلک کیا تو یہاں پہ جو ہے ہم ویڈیوز کو یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے ٹھیک ہے پیسٹ کرنے کے بعد جس کو ویڈیوز کو جو ہے ہم اپلوڈ ہونے دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ ویڈیو کو ٹائٹل کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جسٹ یہاں میں میں لکھ دیتا ہوں جیسے غزل ٹھیک ہے غزل بائے نسرت میں یہاں پہ نام لکھ دیتا ہوں نسرت فتح علی خان ٹھیک ہے بس آپ کو جسٹ سمجھانے کے لیے ایک چھوٹا سٹائٹل میں لکھ دیتا ہوں آپ کوپی کر کے ڈسکرپشن میں ڈالیں ٹیک بغیرہ ریلیٹڈ دیں جو آپ نے مطلب ایکسپورٹ کیا ہے جو اپلوڈ کر رہے ہیں اچھا جی اب ہم نے اپلوڈ کر دیا قریبہ ہم سیونٹی پرسٹ ہمارا اپلوڈنگ ہو چکا یہاں سے ہم ایکسٹ کریں گے یہاں پہ آئی ایڈ کارڈ یا کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں یہاں سے پھر ہم نیکسٹ کریں گے پھر نیکسٹ کریں گے اور اینڈ پہ ہم نے اس کو انلسٹڈ کرنا ہے ٹھیک ہے انلسٹڈ کر کے اس کو ہم نے سیو کر دینا ہے اچھا جی اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں پہلے کچھ نہ کچھ نالج مل جائے گا ٹھیک ہے کہ ہماری ویڈیو جو ہم نے اپلوڈ کی ہے یہ مطلب کوئی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں سے انلسٹ جب کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد مطلب جب بلکل نون کر دے گا یا بلکل آپ کی اپلوڈنگ ہو جائے گی اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو پبلش کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی جو ہماری ویڈیو سے اپلوڈنگ ہو رہی یہاں پہ یہ دیکھیں پینڈنگ کا اپشن آ گیا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ چیکنگ چیکنگ ہو رہی ہے یہاں پہ چیکنگ ہو رہی ہے اس ویڈیو کو چیک کیا جا رہا ہے یوٹیوب جو ہے وہ اس چیز کو چیک کر رہا ہے تو ابھی ہم کیا کریں گے جس تھوڑا سی یہاں پہ ویڈ کریں گے اور ویڈ کرنے کے بعد یہاں پہ جیسے ہی یہ چیکنگ کمپلیٹ ہوتی ہے اس کے بعد یہ آپ نے اس ویڈیو کو پوسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ نون بی آ لکھا آگیا یہاں پہ جس کو آپ یہاں سے پبلک پہ کریں گے تو یہاں سے آپ اپلوڈ یہاں پہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ ری یوز کانٹنٹ کو ایڈیڈ کر کے اپنے چینل پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا تو ملتے ہیں اسنا کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ بھی ہے